بائی کارٹ بائی کارٹ چوہان کا بائی کارٹ بائی کارٹ بائی کارٹ بائی کارٹ بائی کارٹ میڈیا کو بدتمیز کہنے پر سبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کی جگہ جگہ رسوائی اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر صحافیوں کا بائی کارٹ شدید نارے بازی چٹ آئی لکھا تھا بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں پریشان تھا سمجھ نہ آئی کیا بول گیا چلتے چلتے صبائی وزیر نے بدتمیزی کا سبب بھی بتا دیا کہا کسی کو برا لگا ہو تو معذرت خواہوں آپ نے بتا ہے میری میسیس بانٹ میں میں نے تکلیر کی قاضی صاحب کی یاد میں صحافی یہ کہتا ہے کہ جس قاضی حسین احمد کی یاد میں آپ پروگرام کر رہے ہیں اس قاضی حسین احمد کے امیر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باتے کر کے گیا ہے اس موقع مناسبت سے وہ غلط سوال تھا میں ٹینشن میں تھا میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا اگر کسی کو برا لگا ہے ویری سوال صبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان جہاں گئے بے توقری بھی پیچھے گئی پریس انسٹیوٹ کی تقریب میں خطاب پر بھی وہی صورتحال دائش سے مائک اٹھا لیے کیمرے ہٹا لیے گئے فیاض الحسن چوہان نے گزشتہ روز صحافی کے سوال پر سیکھ پا ہو گئے تھے انہوں نے میڈیا کو بے لغام اور بدتمیز کہا تھا حکومت کی بدتمیزی کا نشانہ پہلے حکومت تھی اب صحافی بن چکے ہیں حمزہ شہباز کی وزیر اطلاق کے رویے کی مضمت عظمہ بخاری بھی چوہان پر برہم بولی ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے اب میڈیا کو تمیز بھی سکھائیں گے پیپلز پارٹی کے رینما حسن مرتضا کا صحافیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی اسمبلی سے احتجازن ووک آؤٹ کیا بولے ریاست کے چوتھے ستون کو چھیڑا ہے برپور احتجاز کریں گے سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کی فیاض الحسن چوہان کی حرکت پر ماذرت میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے کلیگ ہیں پنجاب میں میں تو ان کا جواب دے تھا میں نے ان کے لیے آپ سب سے ماذرت کر لی ہے اور میں اگر اس لہجے کو یا اس طریقے کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی ماذرت نہ کرتا قاتل ڈور ایک اور بچہ پتنگ بازی کے خونی کھیل کی بھیٹ چڑ گیا مصر شاہ میں چودہ سالہ سوہیب نے کٹی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش میں ڈور کو پکڑا ہی تھا کہ ڈور بجلی کے تاروں پر جا کری اور کرنڈ لگ گیا بچہ چاہ بھاگ موت کی خبر سنتے ہی گھر میں کو حرام مچ گیا والدین کو غشی کے دور ہے پتنگ بازی خونی کھیل بسند کی اجازت دینا انسانی جانوں کے لیے خطرہ جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے کائٹ فلائنگ ایکٹ کے خلاف درخواست بسند کی اجازت کو کال آدم کارار دینے کی استدہ ہائی کورٹ کا چیف سیکرٹری آئی جی اور دیگر کو گلاوا پندرہ جنوری کو جواب طلب جیسٹریس آبید عزیز شیخ نے مزید سماعت کے لیے درخواست جیسٹریس آمین الدین کو بھیجوا دی ایکمی ملک کو بھاری بھیکاری بنا دیا گیا لوگوں سے روزگار چھینگا اور جبکہ حکومت نے سب ملیا میٹ کر دیا حکومت میں اہلیت ہی نہیں ہم نے کیا گھرانا ہے خود ہی گرے گی تاوانہ بہران شردت اختیار کر چکا ملکی معاشد وینڈی لیٹر پر ہے حکومت میں میٹرو ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کی اہلیت نہیں نیازی صاحب قوم کو حساب دو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسٹیمبلی ہمسا شہباز کی میڈیا سے گفتگو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پرفارمس کی جانب جائیں عوامی فلاح و بہبوت کے لیے اپوزیشن کی ہر مصبت تجاویز کا خیر مقدم کریں گے اب ہمیں مہازارائی کی بجائے کارکردگی دکھانا ہوگی اپوزیشن کے مطالبات کو سنا دو تین روز میں سٹینڈنگ کمیٹی کا معاملہ نمٹا دیں گے سینئر صبح وزیر عبداللیم خان کی میڈیا سے گفتگو چہدر انسار علی خان کے حلف نہ اٹھانے کا معاملہ پی ٹی آئی سابق وزیر داخلہ کو اسمبلی سے آؤٹ کرنے کے لیے متحرک قوائد زوابط میں ترمین کا نوٹس پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دیا حکمران جماعت کی مومنہ وحید کہتی ہیں منتخب آرہکین بغیر کسی عذر و بیماری حلف نہ اٹھائے تو ایوان کی توہین عوام اور اسمبلی وقار کو قائم رکھنے کے لیے چہدر انسار کو ڈی سیٹ کرانا ضروری ہے ہنیف عباسی کی بیٹی کو کسی نے حراسہ نہیں کیا انکوائری موجود ہے ہم نے کسی کو نکالنا ہوتا تو آتے ہی نکال دیتے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا بنجاب اسمبلی کے فلور پر اظہار خیال لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا میشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیوں نے ایبٹ روڈ کو چمکایا ساتھ ہی اید گرد کی گلیوں اور سڑکوں کی صفائی سترائی کا بیڑھا اٹھایا ایبٹ روڈ پر لگ گیا اگاہی کیمپ جاری ہے کوڑے کے خیلاف جنگ شاتمان یوزی ایک سن نانوے میں ہیوی مشنری کے ذریعے علاقہ صاف کیا گیا دکانداروں اور رہاشوں میں بیس بیک سراغہی پافلٹ بھی تقسیم کیے گئے لاہور نیوز کے مدد سے شہر کو خوبصورت بنائیں افسران صفائی کمپنی آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافوں سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر جو ہے ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک لاہور شمبر اف کامرس میں انجمن تاجران کا اجلا تاجر برادری نے لاہور نیوز کی صفائی موہم کو سراہا صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے کہا شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تجاوزات اور ٹرافک کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی سرکاری اداروں سے بھرپور تاون پر اتفاق میگا پروجیکٹ اورنس ٹرین منصوبے کی تکمیل کے آثار نظر آنے لگے سپریم کورٹ کے حکوم پر پرائیویٹ کانٹریکٹر کے لیے ایک عرب روپے جاری کر دیے گئے وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کہتے ہیں میٹرو ٹرین کا پیہ جون جولائی تک چل پڑے گا دین سو عرب روپے لگ چکے منصوبہ بند نہیں کریں گے سکینڈل زدہ چھپن کمپنیز کا اب مستقبل کیا ہوگا سفارشات تیار کر لے گئیں ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹ کمپنی پنجاب ورکنگ وومن فرن کمپنی بند کرنے کی سفارش پنجاب میٹ پروسسنگ پنجاب ڈیری کارپوریشن پنجاب سوشل سیکیورٹی ہلتھ مینجمنٹ کمپنی کو بھی بند کرنے کی تجویز چیف سیکٹری کے سربراہی میں کمیٹی کو محکمون سفارشات بھیجوا دی وزریالہ پنجاب کامینہ اچلاس میں حتمی منظوری دیں گے لوٹ شیڈنگ کا جنگ بے کابو بجلی بہران شدت اختیار کر گیا پاور پلانٹس کو گیس کی سپلائی بن بجلی کی پیداوار میں بھی کمی لیسو کا شارٹ فال تین سو پچیس تک پہنچ گیا پچیس سو میگا وارٹ کی ضرورت جبکہ فراہمی دو ہزار ایک سو پچھتر میگا وارٹ جاری خانہ کیسے پکائیں گیس کہاں سے لائیں شہر میں سوئی گیس بہران جاری رائیونڈ روڈ کے مقینوں کا سوئی گیس دفتر کے باہر احتجاز رہائشی علاقے کی بجائے گیس انڈرسٹریل ایریا کو منتقل کی جارہی ہے مظاہرین کا الزام سوئی ناؤدرن گیس انتظامی کے خلاف نارے بازی جبکہ جی کے رہائشی خالی سلینڈر لکڑیاں اور گیس بل ہاتھوں میں اٹھائے گھروں سے باہر نکل آئے حکومت سے گیس فراہم کرنے کا مطالبہ وزیراعظم کا سستے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ کاغذی مراحل میں داخل گھروں کی آلاؤٹمنٹ کے لیے درخواست وام فائنل پرنٹنگ کا عمل جاری لودران چشتیاں اور رینالا میں گھروں کی تعمیر کے منصوبوں کو حتمی شکل دے دی گئی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے علاوہ مطالقہ علاقوں میں بھی اشتہاری مہم چلانے کا فیصلہ صبح وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کی زیر صدارت اجلاس نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم سے متعلق چھے نکاتی ایجنڈے پر گفتگو ہلمٹ کی پابندی کے خاطر میں نال آنے والوں کے گرد شکنجا مزید سخت اب ہلمٹ کے ساتھ موٹر سائیکل بھی بند ہوگی محکمہ داخلہ پنجاب نے حکمات جاری کر دیئے ذرائع بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو اندن فراہم کرنے والے پیٹرل پامپس کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایات شہریوں کا تحفظات کا اظہار دل اور سانس کے مریضوں کو ہلمٹ کی چھوٹ دینے کا مطالبہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی تشکیل دی جائے انڈسٹری چلانے اور پالیسی بنانے والا کوئی نہیں وفاقی وزیر خلزانہ عصد عمر کو خط بھی لکھے وہ وقت دینے کو تیار نہیں ہمیں حکومت سے کسی اچھے سلوک کی کوئی امید نہیں پاکستان سٹیل ملز عدداروں کی پریس کانفرنس حکومت کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی کو صورتحال پیدا کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر خارجہ سرطاس عظیف کی پیاف ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو جنہ اسپطال میں فیزیو تیرپی کے طالبہ اور ڈاکٹرز کے درمیان جھگڑے کا معاملہ تحقیقاتی کمیٹی نے ریپورٹ جاری کر دی آؤٹسائیڈر زبیر گممن اور آمیر سعید جھگڑے کے ذمہ دار قرار زبیر گممن آمیر سعید نے ڈاکٹر سیکیورٹی سٹاف سے بتتمیزی کی اور بعد میں طالبہ کو بلا لیا طالبہ اور ڈاکٹر کے درمیان چپ کلش بھی جھگڑے کی وجہ بنی آئندہ واقعات سے بچنے کے لیے غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی لگانے کی سیفارش ریپورٹ کسٹمز انٹیلیجنس کی سگیہ پل کے قریب بڑی کاروائی کروڑوں روپے مالیت کی سولہ ہزار کلو سے زائد کی سمگل شدہ چھالیا قبضیں ملے لی گئی ڈرائیورز اور کنڈیکٹرز کو حراست ملے لیا اور لاہور کالیس فور ویمن یونیورسٹی میں طالبات کے پروجیکٹس کی نمائش طالبات نے ملبوسات پروکری پینٹنگ اور کھانے پینے کے سٹرالز بھی لگائے